اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ تو چلیے آج میں آپ کو لے کر جاتی ہوں کاسکو کیونکہ رمضان بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی رمضان کی گروسری کی جائے ویسے تو میں نے ساری گروسری جو ہے وہ اقبال فور سے زیادہ کی ہے اور لیکن میں نے سوچا کہ چلو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کاسکو سے چاہیے جیسے فرائز ہیں یا کچھ اور ایسی ضرورت کی چیزیں میونیز وغیرہ ہے یا ڈیفرنٹ قسم کے سوس وغیرہ ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے مجھے کاسکو ہی جانا پڑے گا یہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اورگنائزر اس میں آپ ڈالے وغیرہ ڈال سکتے ہیں یہ مجھے اچھے لگے تھے لیکن بہت اچھی کوالٹی کے نہیں تھے اس لیے میں نے یہ نہیں لیے پھر تو پھر جب آگئی تو ڈیٹرجنٹ تو تھا وہ بھی سیل پہ لگا تھا اور یہ نینجا کا جوسر بہت زبردست لیکن میرے پاس یہ ہے تو وہ بہت اچھی کی سیل تھی حالکہ میں نے تو ہنڈر ڈالر میں لیا تھا لیکن یہاں پہ سیونٹی نائن نائنٹی نائن پاس ٹیکس آلموسٹ نائنٹی فائیو نائنٹی ڈالر ہنڈر ڈالر میں آ جاتا ہے لیکن بہت زبردست ہے اس میں ڈبل بلیڈ ہے تو بہت اچھا یہ والا جوسر ہے تو بس تھوڑی سی چیزیں ہی چاہیے تھے لیکن کرتے کرتے وہی کاسکو میں آکے ویسے بھی زیادہ شاپنگ ہو جاتی ہے اور کاسکو کے میں آپ کو بیٹ شیٹ دکھا رہی ہوں بہت زبردست یہاں کی ہوتی ہیں اور یہ پوما کے دیکھیں کتنے زبردست جو ہیں وہ آفان اور حسان کے سائز کے گھر کے لیے ٹرازر وغیرہ تھے لیکن میرے پاس آل ریڈی تھے اور ویسے بھی ونٹر جا رہا تھا تو میں نے نہیں لیے اور یہ شرٹیں مجھے حسان کے لیے بہت اچھی لگی تو میں نے اس کے لیے ہے تو یہ بڑوں کی شرٹیں مین کی ہیں لیکن میں نے اس میں سمال سائز حسان کے لیے لے لیا ٹویلن ڈالر کچھ سینٹ میں دو شرٹیں تھی لیکن اس کا مٹیریل بہت اچھا ہے اور کاسکو کے کپڑے ویسے بھی بڑی اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری فروکس ہیں سیونٹین ڈالر میں ان کی پرائزیز بھی اچھی ہوتی ہیں اور کوالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے اس لیے مجھے کاسکو کے کپڑے بہت پسند ہیں یہاں پہ یہ چھوٹے بچے کے دیکھیں آپ سیکھے کے کتنی اچھے بیس بیس ٹالر میں سیٹ ہیں تو بڑی اچھی پرائز اور یہ مجھے بہت اچھی ہوتیاں لے گی لیکن میں نے اس لیے نہیں میں نے کہا سیزن اب جا رہا ہے تو مجھے اب ضرورت نہیں ہے اس کی کیونکہ یہ گرم ہے تو میں نے ابھی کیا کرنے ابھی مجھے بچوں کے لیے سمر کی شاپنگ کرنی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ دیسی گھی بھی پڑائے کاسکو میں کیونکہ اب تو ایشین بہت سارے کھانے پینے کے چیزیں بھی کاسکو میں آگئی ہیں میں نے تو آج کافی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں دیکھی سموسہ بھی دیکھا میں نے کہا پہلے تو یہاں پہ نہیں تھا لیکن ابھی بہت کچھ آگیا ہے یہ یہاں پہ لیڈی کھر رہی ہوتی ہے یہ آپ کو ٹیسٹ کرواتی ہے جو بھی نیو چیز آتی ہے یا کچھ اولڈ بھی ہے تو وہ آپ کو کھانا پینے چیک کرواتی ہے جس نے لینا اور تب پھر وہ لے لیتا ہے تو یہ بھی پاپکون بنا رہی تھی یہ چیک کرواری تھی سب کو تو ابھی میں نے آپ کو کوکونٹ آئل دکھایا ہے اگر آپ یہاں رہتے ہیں کینیڈا میں تو یہ کوکونٹ آئل لے کر آئیں یہ بہت زبردست ہے یہ آپ کے بہت کام آسکتا ہے میرے پاس یہ آلریڈی موجود ہے کافی ٹائم سے میں یوز کر رہی ہوں لیکن یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا تو یہ رمضان کے ساری چیزیں ابھی لے رہی ہوں کہ اگر شاورما وغیرہ بنانا ہو تو یہ پیکل کوکمبر ہے یہ تو بہت اچھے لگتے ہیں شاورما میں یا اگر آپ میکرونی میں بھی ڈالیں تو یہاں پہ یہ میونیز اور گارلک سوس اور یہ ریڈ چیلی میں نے چیلی فلیکس لے لیے کیونکہ یہاں پہ آپ کو کچھ سپائس بہت اچھے ملتے ہیں یہاں پہ میں نے سکا دھنیا لاسٹ ٹائم لیا تھا کافی بڑا ڈبا تھا تو وہ کافی ٹائم تک چلتا ہے وہ مجھے اچھا لیے دیکھیں رمضان کے لیے خجورے بھی آگئے ہیں وہ بھی سعودی عرب کی خجورے تھیں یہاں پہ سٹیکر لگا تھا یہ سعودیہ سے آئی ہی تھی تو بڑی زبادست بہت بڑی بڑی خجور تھی لیکن خجور میرے پاس آل ایڈی گھر میں تین چار ڈبے تھے رمضان ہمارا اس میں گزر جائے گا پھر بعد میں ہم لوگ یہاں سے فریش لے جائیں گے تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے تو ابھی بچے بھی ساتھ تھے ہمارے تو وہ اپنی پسند کی چیزیں اٹھاتے رہے پھر یہاں سے آستہ ساؤس وغیرہ چاہیے تھا یہ بھی اور اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ٹیسٹ کروا رہے ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ کھاتے بھی رہے اور جو ان کی چیز اچھی لگ رہی تھی وہ لے لیتے تھے تو یہاں پہ ہزمین کہا رہی ہے دیکھو نیو بلو بیری کا جیم آیا ہے تو میں نے سوچا کہ نہیں ابھی نہیں رمضان کے بعد کیونکہ رمضان میں جیم کون کھائے گا ایسے ہی پڑا رہے گا تو اس لئے پھر میں نے نہیں لیا یہاں پہ میں نے سینیمن کے سیریل تھا یہ بہت اچھا تھا یہ حسان کو اچھا لگتا ہے تو میں نے وہ لے لیا یہ کوکونٹ وارٹر ہے یہ میں نے کہیں پیا تو مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا یہ میں ضرور لوں گی لیکن ابھی تو نہیں لیا لیکن میں نے کہا نیکس ٹینڈ لے لوں گی تو یہاں پہ بچوں کے لیے بس یہ جوسیز وغیرہ کا کاٹن تھا اس میں سکس ہوتے ہیں یہ بہت مزے کا ٹیسٹی جوس ہوتا ہے بہت اچھا ہی مجھے لگتا ہے یہ بچے بھی پیتے ہیں یہ میں نے لے لیا تو کاس کو پیلے گیا ہے گروسری آپ کی چل جاتی ہے کافی اور ادھر عیشہ اپنی ہی ٹیسٹ کری جا رہی ہے نئی نئی چیزیں کھانے پینے کی تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ چیز کی سٹک ہے یہ بہت زبردست پیزا سٹک ہے نا تو تین چارڈہ کم لگی تھی تو میں نے تین باکسز لے لیے آپ اس کو ضرور ضرور آپ لیے لیجئے گا اگر جب بھی آپ کاس کو جائیں اگر سپیشل پہ سیل لگی ہو تو اور بھی اچھی لگتی ہے تو وہ میں نے لے لیے پھر میں نے یہاں پہ فرائز کے دو پیکٹ لے لیے کیونکہ رمضان میں بچوں کے بھی روزے ہوتے ہیں دڑکیوں کے اور حسان بھی روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ تو یہ پھر بچوں کی پسند کی چیزیں میں زیادہ بناتی ہوں کہ ان کا روزہ ہے تو چلو بچے فاس فوڈ وغیرہ زیادہ پسند کرتے ہیں رمضان میں چیز بھی میں نے لے لی میں نے کہا چلو وہ بھی گھر میں تھی ہاف کیجی سے زیادہ تھی لیکن میں نے کہا چلو رمضان میں پیزا وغیرہ بنایا کریں گے تو یہ لی برٹی یوگرٹ ہے چھوٹی چھوٹی یوگرٹ ہوتی ہے پر پرسن کے لیے سرویں گے اس میں چھوٹی چھوٹی ڈبییاں تو یہ بھی بہت مزی کے یہ یوپ میں نے یوگرٹ لے لیا یہ پھر گارلک والا لے لیا گارلک میں یہ بھی سپیشل پہ لگا تھا ڈیٹ دو ڈالا کم لگاوا تھا تو یہ میں نے یوپ یوگرٹ لے لی میں نے کہا چلو یہ بھی اچھی لگتی ہے فروٹس و یوگرٹ ہیں ڈیفرنٹ فلیور میں ہیں سٹرابری ہے بنانا ہے پھر یہاں پہ چیز ٹکس لے لی تو کاسکوں میں پھر بچوں کا ہی زیادہ دے خیال رکھنا پڑتا ہے بچوں کی چیزیں ہی زیادہ لینے پڑتی ہیں بچوں کو جو پسند ہے بس وہ ہی لے لیتی ہیں زیادہ تو بس یہاں پہ ابھی میں دیکھ رہی تھی مجھے میرا جو ڈش واشر سوپ ہے وہ بھی فینش تھا تو ابھی میں وہ بھی لوں گی یہاں پہ انہوں نے ہمیں بیجی جو ہے وہ برگر پیٹس ٹرائی کروائے لیکن مجھے اتنے پسند آئے بہت مزے کی تھی یہ والی تو میں نے میں لینے لگی تھی لیکن پھر دوسری سائٹ پہ انہوں نے وہ لائن بند کی سامان کو سیڈنٹ آ رہے تھے تو پھر میں وہاں نہیں گئے تو چنے بھی میں نے لے لیا آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں چنے آپ ہمیشہ کاسکو سے لیا کریں سکس ٹائلر میں آپ کو دھو کلو سے زیادہ چنے مل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں سموسے پہلے یہاں پہ سموسے نہیں ہوتے تھے لیکن ابھی کاسکو میں سموسے بھی آ گئے ہیں اور یہ والا جو ہے میں ڈان والا ڈش واشر کے لیے سوپ یہ والا یوز کرتی ہوں یہ زیادہ اچھا ہے پامولیب میں پہلے کرتی تھی نا لیکن پامولیب بالکل بھی اچھا نہیں اسے اتنی اچھی جھاگ نہیں بہتی تو یہ مارٹے مراکو کے مارٹے تھے کتنی کڑی بڑی تھیلیاں ہیں تو اپرائز میں بھی اچھی تھے اور اچھے صحیح جو بردست فریش چھوٹے والے جو یہ فروٹر ہوتے ہیں یہ مراکو کے ادھر بڑے اچھے آتے ہیں پھر ہم نے وہ لے لیا پھر یہاں پہ رڈ بلڈ والے مارٹے تھے لیکن یہ کچھ کچھ میں نے اندر دیکھیں یہ خراب تھے یہ میں نے لیے پھر میں نے رکھ دی ہے واپس ہے تو بہت اچھے تھے شکل سے لیکن کچھ کچھ بیٹ میں خراب تھے تو مجھے لگا کہ نہیں نا یہ بہت سوفٹ ہے تو یہ نہیں لیتی نا ایسا نو ایک دن میں خراب ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں تربوز بھی آئے ہیں تربوز کا حالانکہ سیزن تو نہیں ہے گرمی نہیں ہے لیکن تربویہ دیکھیں ابھی بٹر چکن میرینیٹڈ چکن تو پہلے کبھی بھی اس طرح نہیں تھا کاسکوں میں آپ دیسی کھانے دیکھیں کتنا اچھا بٹر چکن میرینیٹ کر کے ڈبوں میں رکھا ہوا ہے تو جو لوگ ینگ لڑکے رہتے ہیں یا کوئی بھی بیچلر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے پھر یہ میں نے بریڈ لے لی بریڈ تو گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا تو میں ہی بس کھاتی ہوں بچوں کا تو ناشتہ ویسے بھی سکیپ ہو جاتا ہے اسکول وغیرہ ہوتے ہیں تو اتنا کھاتے نہیں ہیں بریکفست نہیں کرتے یہ پوری لائن جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ صرف یہاں پہ بریڈز ہیں بریڈز کی سیلیکشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ چوس نہیں کر سکتے کون سی بریڈ لو اتنی زیادہ ورائیٹی ہے یہاں پہ تو یہ سجان نے اپنی پسند کی باکرہانیاں چھوٹی چھوٹی لے لی ہیں تو اس کی ریسپی میں نے بنائی ہے بہت جلد افلوڈ کروں گی کافی ٹائم سے بنا کے رکھئے یہ بس موقع ایسا آ جاتا ہے بیچ میں ابھی رمضان آ گیا تو وہ رہ جاتی ہے میری نا تو وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی تو یہ بلو بری مفن ہے یہاں سے یہ میں نے لیے بیکری یہاں پہ بڑی اچھی فریش میری ہے فریش فریش سب کچھ تیار ہو کر آتا ہے تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ براؤنی بغیرہ تھی تو میں نے بس یہ تو نہیں لی تھی میں نے کہا نہیں دو تین ہی بس اس طرح کی چیزیں لیے کیونکہ میں نے کہا رمضان میں نہیں کھایا جائے گا اتنا زیادہ چائے کے ساتھ چیزیں تو کم کم ہی لے لیتیوں تو یہ یہاں پہ سارے ماربل کیک ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی بہت مزی مزی کی ہیں یہ ساری چیزیں تو یہ ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں گل گپے بھی مجھے چاہیتے یہ سویس رول ہے اور گل گپے نہیں مجھے نظر آئے کہیں بھی پھر یہ میں نے بن لے لیا میں نے کہا چلو یہ بھی رمضان میں سینڈویچ وغیرہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں بہت اچھے گرم گرم تھے کیونکہ بیک سائٹ پہ فریش بنتے ہیں تو یہ بند کر پیکٹوں میں بند کر کے یہاں سامنے لے آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں اس میں اگر ہم لوگ چکن میں اکثر کیسے بناتی ہوں چکن وائل کر کے اس کے ریشے بنا دیتی ہوں پھر اس میں جو مینی پیکل کوکمبر میں نے لیا ہے وہ میں چھوٹے چھوٹے کٹ لیتی ہوں تو بس اس میں پھر میونیز وغیرہ ڈال دیتی ہوں اور گارلک سوس وغیرہ کچھ اس طرح جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال لیں پھر اس کے ساتھ میں میونیز کے ساتھ چکن مکس کر دیتی ہوں تو وہ چکن سپریڈ جو ہم لوگ لیتے ہیں نا بنا بنایا اس میں تو بہت زیادہ پریزریٹیو ہوتے ہیں تو بس کوشش کریں یہ گھر میں ہی بنایا گھر میں زیادہ اچھا سپریڈ بن جاتا ہے تو میں اسی طرح گھر میں بنا لیتی دو تین دن میرے پاس فریج میں پڑا رہتا ہے پھر یہ پڑے ہوتے ہیں بچے کھا لیتے ہیں اگر کچھ ایسا بچوں کو نہیں پسند کچھ سبزی کوئی ایسی چیز بچوں کی پسند کی نہیں بنی ہوتی تو وہ یہ پھر آرام سے کھا لیتے ہیں تو یہ میں ہمیشہ جب بھی کاسکو آتی ہوں تو یہ ٹرائینگل شیپ میں ہے یہ میں ضرور لے کر آ جاتی ہیں تو یہ بھی میں برتنوں والی سائٹ پہ آ گئی تھی تھوڑا سا لینکر چلیں آپ کو دکھا دوں تو یہ بھی ہم بچیوں نے کافی وغیرہ دیکھ رہے تھے کافی بھی آپ کو سب سے اچھی سستی فورٹی وان فورٹی ڈالر میں آپ کو ایٹی ڈبیاں ملتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گی میرے پاس کون سی مشین ہے تو یہ بچے یہاں سے لے کر جاتے ہیں کافی ہمیشہ یہی سے یہ لوگ لیتی ہیں کہ یہاں پہ ماما اچھا سستہ پڑتا ہے آپ کو اور اچھی کونٹیٹی میں زیادہ کافی ٹائم تک چل جاتی ہے بس انہوں نے یہ لے لیا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے کیش پہ تو کیش پہ پھر تھوڑے تھوڑی چیزیں کرتے کرتے فائیو ہنڈر نائنٹی فور ڈالر کا ہمارا یہ بل بن گئے ان سب چیزوں کا تو کیونکہ کونٹیٹی تھوڑی اس میں زیادہ ہوتی ہیں ہر چیز کی اگر میں نے اس میں ساور کریم لی ہے تو وہ ایک ڈبے کی جگہ ڈبل ڈبا آ جاتا ہے تو ہر چیز کی کونٹیٹیز زیادہ زیادہ ہوتی ہے ہول سیل جیسے ہوتا ہے ہول سیل کی طرح سامان ہوتا ہے تو بس کیش ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کھانا پینا بھی چلتا ہے ظاہرہ سامنے پیزا اور پوٹین کی تو خوشبو بچوں کو چڑ جاتی ہے کہ ماما اب یہ کھا کے جانا اور بل دیکھیں کتنا لمبا بن گیا تو پھر بچے جو گھر پہ تھے کچھ رہے گئے ان کے لئے بھی پوٹین پیک کر لی پیزا بھی لے لیا تو پھر ہم لوگوں نے تو گاڑی میں کھا لیا جو بچے گھر پہ رہے گئے تھے ان کے لئے گھر ساتھ لے کر چلے گئے اگر آپ نے ان کی پوٹین نہیں ٹرائی کی آپ ان کی پوٹین ضرور ٹرائی کریں اور ان کا چیز پیزا تو ان کے جو پوٹین کے فرائز ہیں وہ میں نے ابھی خریدے بھی ہیں وہ آپ کو کاسکو سے مل بھی جائیں گے تو چلی آئی ہوپ آج کا ولک سارا آپ نے بہت پسند کیا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور فیملی فرینس کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی باہر آتے سنو بھی سٹارٹ ہوگی گئے تھے تو بارش تھی واپس آئی تو سنو تو چلی ابھی ہم پوٹین انجوائے کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ ایکس بغیرہ کا دیکھنا وہ گرنا جائے